دوستو ایسا کہتے ہیں کہ اگر اچھی زندگی جینی ہو تو بڑے بزرگ جو کہہ گئے ہیں ان پر دھیان ضرور دینا چاہیے لیکن ہماری انڈسٹری میں دو ایسے بڑے نام ہیں سو کالڈ بڑے نام انہوں نے شاید بڑے بزرگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اسی لیے یہ جب تب موکی کھاتے رہتے ہیں بڑے بزرگ کہہ کر گئے ہیں کہ بڑے بول نہ بولیں کیونکہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے جیسا کرن جوہر کے ساتھ ہوا دوہزار اکیس میں ابھی مشکل سے کچھ مہینے پہلے بڑے دعوے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ کارتے کارن کے ساتھ کبھی کام نہیں کروں گا لو جی دوہزار تئیس میں بڑے بھی وش کر رہے ہیں پکچر بھی اناؤنس کر رہے ہیں اور وہی حال اب کنگنا رناؤت کا بھی ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والی بڑے بڑے بیان دینے والی کنگنا رناؤت جو اس بات کا دعویٰ کرتی تھی کہ جو میری فلم نہ دیکھے وہ دیش دروہی ہے دیش بھکت ہوگا تو میری فلم دیکھے گا اور میری فلم کے خلاف ساجش ہو رہی ہے جیسے پوری دنیا کو صرف ایک یہی کام بچا ہوگی کنگنا رناؤت کے خلاف ساجش کی جائے یہی کنگنا رناؤت ڈریکٹر بھی بن گئی پروڈیوسر بھی بن گئی دوہزار چودھا میں ان کے حساب سے دیش کو آزادی ملی تھی اور تمام باتیں انہوں نے کی اب نوبت یہ آگئی ہے کہ اپنی آنے والی فلم ایمرجنسی کی ریلیز ڈیٹ انہوں نے ٹال دی ہے کیونکہ یہ جانتی ہیں کہ اگر یہ پکچر بھی ریلیز ہوئی تو کوئی دیکھنے نہیں آئے گا پرندہ بھی پرمارنے نہیں آئے گا یہ ہے کنگنا رناؤت کا باکس آفیس ریپورٹ کہ اس سمیں وہ اپنی فلم ریلیز کرنے کی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ یہ کڑوا سچ وہ جانتی ہیں کہ اگر پکچر ریلیز ہوئی تو لوگ دیکھنے نہیں آئیں گے پلاننگ تو کی تھی کہ چناؤ سے پہلے اندرا گاندھی پر فلم رائیڈ ونگ کا سپورٹ اور تمام باتیں لیکن تیجز جیسی پھس ہوئی ہے نا اس کے بعد کنگنا رناؤت کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہے یہ جو راجنیتک بیان بازیاں ہیں ان سے سوشل میڈیا پر فیم تو مل جاتا ہے آپ کے فالوار تو بڑھ جاتے ہیں لیکن درشک ٹکٹ خرید کر پیسہ خرج کر کے آپ کو دیکھنے نہیں آتے اگر ایسا ہوتا تو راکھی ساونت کی بہت ساری فلمیں چل رہی ہوتی ہیں عرفی جاوید کی فکچریں چل رہی ہوتی ہیں تو راکھی ساونت اور عرفی جاوید کیا کرتے ہیں میڈیا میں بیان بازی کرتے ہیں طرح طرح کے فوٹو کھچاتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں ریل پر فالو کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اسی لئے انہیں فلمیں نہیں ملتی کنگنا ایر نوت ایک اچھی خاصی ایکٹرس تھی نیشنل ایوارڈ وینر تھی لوگ ان کے کام کی تعریف کرتے تھے یہ آوٹسائیڈر تھی لیکن انہوں نے کچھ ایسا رنگ بدلا راجنیٹی کے چکر میں لگتا ہے انہوں نے وہ جو فلم کی تھی جیلالیتا پر اس کو اتنا سیریسلی لے لیا ان کو لگا کہ میں اب نیکس جیلالیتا میں ہی بن سکتی ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے راجنیٹک بیانوازیاں دینی شروع کی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے جم کر انہیں ٹرول کیا چلو ٹرول تو چھوڑو لوگ ان کی پکچر دیکھنے ہی نہیں گئے بلا بلا کے نیتاؤں کو کبھی مکھے منتری کو کبھی منتری کو بلا بلا کر فلم دکھا رہی ہیں کہ میری فلم کی تعریف کر دو میری فلم کے بارے میں کچھ اچھا بول دو لکھ دو جس سے تمہارے سپورٹرز میری فلم کو دیکھنے آ جائیں کیونکہ میرے سپورٹرز تو بچے نہیں اب آپ کے سپورٹر بچتے کیسے کنگنا جی آپ اچھا کام کرتی تھیں اچھا کرتی رہتی ہیں آپ کے فین من جاتے لیکن آپ نے ابنے چھوڑ کر کچھ اور ہی شروع کر دیا اب کچھ اور جو شروع کیا اس سے آپ کو فیم تو مل گیا لیکن وہ فیم آپ کے کسی کام نہیں آیا مطلب ایسی مشہوریت جو آپ کے جیب سے پیسے جیب میں پیسے ڈالنے کا نہیں بلکہ وہ نکالنے کا کام کر یعنی یہ مشہوریت آپ کو مہنگی پڑ گئی اس طرح کی بیانبازیاں اس طرح کی باتیں کہنا آپ کلاکار ہیں ابنیتری ہیں اچھا ابنے کیجئے بہت سارے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کتنے لوگ فالو کرتے ہیں کتنوں کی آپ مثال ہیں آپ چھوٹے شہر سے نکل کر آئی ہیں اتنا بڑا سپنا آپ نے دیکھا اس کو سچ کر دکھایا بہت کچھ تھا کرنے کے لیے یہ رائٹ لیفٹ چھوڑیے سیدھے دھیان ایکٹنگ پر دیجئے ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے ابھی بھی اگر آپ کچھ اچھا کام کریں گی تو لوگ یہ سب رائٹ لیفٹ بھول کر آپ کو دیکھنے آئیں گے یہ رائٹ لیفٹ کے چکر میں بہتوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے اسی لئے کہتے ہیں جو بڑے بزرگ کہہ کر گئے ہیں اس کو سمجھو مانو جانو اور پھر کرو بڑا بول مت بولو کب برا وقت آ جائے گا کسی کو کچھ نہیں پتا کرن جہور کو پتا تھا دوہزار اکیس میں میں کارتے کارن کے ساتھ کام نہیں کروں گا اچھا جی دوہزار پچھنے پکچر آ رہی ہے اچھا کیا ہو گیا آپ کہاں سے realization ہو گیا آپ کو یہ بولیوڈ ہے یہاں پیسے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اور جنتہ کے آپ ہمیشہ گلام رہیں گے کیونکہ جنتہ دیکھنے نہیں آئے گی تو پکچر کیا آپ نے گھر والوں کے لیے تھوڑی بناتے ہو تیجز بنائی تھی گنگنا نے تو چاہتی دی نا پورا دیش دیکھے وہ نہیں دیکھا تو انہوں نے ان سب کو بول دیا جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ دیش بھکت نہیں ہے یہ بچوں والی بات تھی کسی پکچر سے اگر certificate ملنے لگے گی دیش بھکت کون ہے تو ہمارے سارے راجنیتہ اس کو دیکھنے چلے جائیں اور ہمارے سارے راجنیتہ بھی کتنے دیش بھکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو کل ملا کر اب انہیں پر دھیان دیجئے بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑیے اچھا کام کریں گی اچھے پکچر ہوگی جو آپ کی راجنیتک وچاردھارہ کو سپورٹ نہیں بھی کرتے ہوں گے وہ بھی دیکھنے آئیں گے دیکھا آپ نے کیسے پوری دنیا نے بوئی کارڈ بولی ووڈ کیا تھا بوئی کارڈ بولی ووڈ کے موسم میں پٹھان بھی چلی جوان بھی چلی آر 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 بھی چلی پشپا بھی چلی سب چل رہے ہیں کانتارہ سے لے کے سب کیوں کیونکہ ان کا کام اچھا تھا آپ کا کام اچھا نہیں ہے آپ کا فوکس کہیں اور ہے آپ کا دھیان کہیں اور ہے اس دھیان کو واپس لے کر آئیے آپ کو اپنی فلم کی ریلیس ٹالنی نہیں پڑے گی آپ بڑے شان کے ساتھ اپنی پکچریں لے کر آئیں گی کیونکہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہیں گے پھر کسی منتری مکھ منتری کے پیر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی کہ آپ دیکھ لیجئے شاید آپ کے سپورٹر دیکھ لیں اور ایسے بیتوک بیوائن دینے کی ضرورت نہیں پڑھے گی کہ جو نہ دیکھے وہ دیش بھکت نہیں ہے مطلب بچے ہس رہے ہیں آپ کے اوپر پکچر سے دیش بھکت ہے اور نہیں ہے یہ سٹیفیٹ ملنے لگا آج کل اور کیا کیا ہوگا اگلی فلم میں بھی یہی ہوگا کیا کنگنا جی آپ اچھا کام کیجئے بہت اچھی آپ ابنیتری ہیں بہتوں کے لیے مثال ہیں ہم سب آپ کی بہت اچھی اور آنے والی بڑھیا فلموں کا انتظار کر رہے ہیں راجنیتی کو چھوڑیے ادھر آ جائیے سیکیورٹی ویگورٹی تو مل گئی ہے تو ٹھیک ہے بڑھیا ہے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ چلتی ہیں اچھی بات ہے لیکن تھوڑا آپ کام پر دھیان دیجئے آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں تھانکیو